آؤ! عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کی خربانیاں خربانی کا مقصد! ادھر عبراہیم علیہ السلام پلٹ کر اپنے وطن واپس ایک طرح بوڑھی ماں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے کھانے کے لیے کھانا تھوڑا تھوڑا چل رہا ہے پینے کے لیے پانی چل رہا ہے ستوس آدھ میں رکھا ہوا ہے یہ کھاتے کھاتے ایک وقت آ گیا اس بوڑھی ماں کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا کھجور بھی ختم ہو گیا کھجور کا پورا بھی ختم ہو گیا ستوس بھی ختم ہو گیا اب کھانے کے لالے پڑھنے والے ہیں بوڑھی عورت ترس رہی ہے کھانے کے لیے کوئی تو اللہ بھیج دے کسی کو اللہ بھیج دے تاکہ کم سے کم دو وقت کا کھانا دو نوالے کم سے حلق سے اتر جائے ادھر پلٹ کر دیکھتی جا ہے چھوٹا معصوم بچہ جو زمین پر لیٹا ہوا ہے جس کے نیچے ریت کا بستر ہے بچھانے کے لیے کپڑا نہیں ہے ریت گرم ہوتی ہے بچہ چیخ مارتا ہے کرمی کے وجہ سے پیر مارتا ہے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں پر اچھے کے حلق کی آواز دبتی ہے ماں پریشان ہوتی ہے ماں اپنے بچہ کو دیکھ رہی ہے اور بھوک سے بھی لگ رہی ہے ادھر بچہ روتے روتے نٹھال ہے آنکھ سے آسو جاری ہے سبین پیر پیر میں رہا ہے ان معصوم پیروں کی وجہ سے اس نرم ریت کے اندر گڑا پر رہا ہے ماں پریشان ہوئی ماں اپنی جگہ سے اٹھی آہستہ آہستہ اپنے پوڑے خدموں کو ڈالا جو پہاڑی علاقہ بازو تھا جہاں آج چھاٹ کر کے مکمل دور پر ایسی لگا کر فیان لگا کر پانیوں کی بچھان کر کے آسوہ مروہ کو بنا دیا گیا آج سے ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے گا جب تصور کرو عزیزان مہترم خربانی کا مقصد ہمیں تمہیں سمجھ میں آئے گا مسلمانوں کو سمجھ میں آئے گا ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے کوئی لیٹ نہیں تھی نہ کوئی پانی کا کواں تھا نہ کوئی آبادی تھی ایک پوڑھی عورت اپنے بچے کی فکر میں اٹھتی ہے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتی ہے معصوم معصوم اور کمزور ختموں کو ڈال کر پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے دور تک نگاہ ڈالتی ہے کوئی خافل آنے والا نہیں وہاں سے اترتی ہے ان پہاڑوں کو تیہ کرتے ہوئے ایک اور اونچے پہاڑ پہ جاتی ہے تاکہ دور سے آنے والا کو ہاتھ بتا دیا جائے کوئی دور تک نظر نہیں آتا کوئی خافلہ نظر نہیں آتا پھر وہ عورت دوڑتے دوڑتے اپنے بچے کے پاس آتی ہے بچے کی رنگت بدل رہی ہے بچے کے اندر کمزوری اور نخاہت آ رہی ہے بچے کا رونا دھی ماں پر رہا ہے ماں پریشان ہے وہ گا کیا ماں پریشان ہے وہ گا کیا دورتے دورتے بھر ماں نکلی ساتھ چکر مکمل کر دیئے ایک پوڑھی اور کمزور عورت اللہ کے لئے خوربانی دینے جا رہی ہے اور ساتھویں چکر پر آچانک کالوں نے ایک سور سنا پلٹ کر دیتی ہے خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ جہاں معصوم گتا پیر مار رہا تھا جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود اور اپنے پر سے ذریت میں کڑا کر دیا جس کی وجہ سے پانی کا چشمہ اول پڑتا ہے پوڑھی ماں دھیرے دھیرے کشا با کشا اپنے ڈونے حال کے پاس آتی ہے اور اس پانی کو غنیمت اور نعمت جان کر اس ریت سے کٹھا بنا دیتی ہے اور کٹھا بنا کر زمزم کہتی ہے اور کہتے ہیں وہ پانی کو رکا دیتی ہے وہ پانی رک جاتا ہے اور ایک کوا بن جاتا ہے ماں اور بیٹا کئی دن کئی مہنوں کئی سال تک صرف اس پانی کے اوپر اپنے زندگی کرتے ہیں میرے اور آپ کی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری ماں حاجرہ اگر اس پانی کو زمزم کہتے ہوئے وہ کوئے کے طور پر بنا کر اگر نہیں روکتی تو خسد ہے رب کعبہ کی وہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا اللہ اکبر اس پانی کا کیا کہنا کہ اس کے در اللہ نے خسابی رکھا ہے پیاس کو بند کرنا بھی رکھا ہے سہد بھی رکھی ہے بیماریوں کو دور کرنا بھی رکھا ہے